جبرہیلِ عمیس جو پیغمبر کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف کر رہی آہے جبرہیل سے یہ سوال کیا کہ اے جبرہیل میرے بات وہی تو سلسلہ منفتے ہو رہا تو تمہارا اس دنیا میں آنا جانا بھی بند ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول آپ کے اہلِ بیس سے ملاقات کے علاوہ اس دنیا میں اب میرا کوئی کام باقی نہیں رہے لیکن اللہ قیامت سے پہلے مجھے دس مرتبہ اس دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے پھیجے گا اور وہ ذمہ داری اب تک کی ذمہ داریوں کے ملکل اُلٹی ذمہ داری ہے یہ جبرہ میرا جبرہیل نے کہا کہ آپ کے بات دس مرتبہ پروردگاہ مجھے اور پھیجے گا قیامت سے پہلے جہاں قیامت سے مراد وہ باری قیامت نہیں ہے جو حضرتِ اسرافیل کے سون کے نتیجے میں ہوئے یہاں قیامت سے مراد قیامتِ سونہ جو ہمارے امام کے ظہور کے ساتھ شروع ہو تھے یعنی ظہورِ امام تک دس مرتبہ مجھے اور دے جا جائے تھے اور یہ جب دس مرتبہ جبرہیل آئیں گے تو اُلٹا فریضہ انجام دیں گے اُلٹا فریم آنا کہ اب تک جبرہیل آتے تھے تو آسمان سے زمین کی جانب کو چھلے بھی آتے تھے وہ یہ ربانی ہے قرآن کی آیتے اور یہ تو دس مرتبہ آئیں گے تو آسمان سے خانی ہاتھ آئیں گے زمین سے اپنے ہاتھوں کو بھر کے لیں گے جائیں گے اس مرتبہ لے کے آتے تھے خانی جاتے ہیں اب دس مرتبہ جو پاد ہے Pakistan فیغمبر وہاں سے خانی ہاتھ آئیں اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں مگر کیا لے کے جائیں فیغمبر نے کہا جبرائیل بتاؤ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آگ کے بعد ایک مرتبہ تو مجھے اس دنیا میں اس لیے آنا پڑے گا کہ اس دنیا سے میں برکت کو اٹھا کے لیے جاؤں گا برکت برکت آج آپ دیکھیں مہدار کے اعتبار سے ہر آنمی کے پاس پیسہ بڑ گیا لیکن برکت کے اعتبار سے دیکھئے کو حرابی کہتا وہ دیس سال کا پہلے کا زمانہ بہتر وہ جانیس سال پہلے کا زمانہ اچھا وہ سو سال پہلے کا زمانہ برکت والا اب میں برکت بھی تشریف کروں ایک گھنٹہ اس میں نکل جائے گا یہ حدیث ایک ایسی حدیث کہ جس کا ہر ہر بہترہ تشریف لیکن میرا موضوع اتنا بڑا کہ میں تشریف میں مہنی جا رہا اور ضرورت ہے صاحبان ایمان اور باپہ محمدین کا مجمع لیکن ویبائد مکمل تو کرنا کہ اس کے بعد میں ایک بار پھیرا ہو اچھا باپ یہ تردیب ہی دھتے جائیں اور حالات دنیا پہ نگاہ بھی ڈالتے جائیں کیا واقع یہی تردیب نہیں چل رہی کہا میں دوبارہ ہوں گا اور اب جو ہوں گا تو خدا کی رحمت کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جاؤں گا دنیا والے پریشان صاحبان ایمان فکر من رحمت خدا کی دعا کرتے رحمت کہیں نہیں مل رہی رحمت کہیں نظر نہیں آ رہی آئے اللہ کے رسول اور پھر میں تیسری مردہ آوں گا اور اس دنیا کی عورتوں سے حیاء پہ لے بھی چلا جاؤں شرم و حیاء کا کہیں وجود نہیں رہے شرم و حیاء نظر نہیں آئی حیاء پہ لے بھی جاؤں اور اللہ کے رسول دیکھیں اگر حیاء چلی جائے مگر اس کے بعد والے کی اس باپی ہو تب بھی دنیا سمجھ سکتی مگر جبڑایی اس کے بعد جب چوتھی چیز لینے آ رہے تو مسئلہ بالکل نہیں ختم ہو گئے تو اللہ کے رسول اب اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ ہوں اور نوجوانوں کے دلوں سے غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا آگر عورتوں سے حیاء ختم ہو گئے لیکن مردوں میں ابھی غیرت موجود ہے پھر بھی معاشرہ گمراہ ہونے سے اور بگڑنے سے بچ سکتا مگر قیلے ان کی آیا گئی اس کے بعد ان مردوں سے غیرت کو لے کے گیا ہوں اور اللہ کے رسول اس کے بعد میں صلاتین زمانہ سے میں حکمرانہ میں وقت کے حکمرانوں سے عدل اور انصاف کا جسمہ لے کے جاؤں گا اچھتی مرتبہ آوں گا صاحبانِ صدر صدر کا صدر لے کے جاؤں گا ساتھمی مرتبہ آوں گا صاحبانِ نولت سے صخابت کا جسمہ لے کے جاؤں گا آخری مرتبہ آوں گا اور غربہ اور صفرہ سے صبر کا جسمہ لے کے جاؤں گا اب اس کے بعد آخری دوچی نویں چیز ہماری خاص آج مجانس کا موضوع دسویں چیز ہمارے پورے آج دن کی مجانس کا موضوع اور خود یہ نویں چیز ہمیں یہ بکا رہی ہے کہ دسویں چیز کتنی قریب آگئی دیکھیں اگر دسویں چیز ہمارا اصل مسئلہ اور پتہ جلا کہ ابھی دوسری چیز چل رہی ایک اکمنام ہوتا ہے کہ دو اور دس میں خاصا فاصلہ ابھی ہمارے پاس بچنے کا اور آرام سے بیٹھنے کا وقت ہے اگر ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا اصل مسئلہ دسویں چیز ہے اور ہم نے دیکھا تو پتہ جلا جھدہ دھمانا چل رہا ہم نے کہا بھی تو بہت ہوا دیکھیں ہم آئیے نویں چیز دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ جب نویں چیز سامنے آگئی تو اس کے بورا بعد تو دسویں چیز کو آنا فرمایا جبرہیل پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے نویں سفر کو بیان کیا اور کہا انڈاکرہ تو اس کے بعد میں نویں مرتبہ اس دنیا میں آؤں گا اور علم اور علماء کو لے پی چلا جاؤں گا اور پھر جب دسویں مرتبہ آؤں گا تو صاحبان ایمان کے ایمان کو لے رہے ہیں اب انہیں ایمان کی ضرورت نہیں اب ان کا ایمان مقصد ہو رہا تو جب نویں چیز آگئے پیسے تو ہر ہر چیز خطا تھا لیکن سنسلہ چلا پیسے دنیا بھی چیزوں سے آخر منزل آ گئی ایمانی اور روحانی چیزوں تھا پہلے مرکت مرکت جو پھر بھی آتی رہ سکتا رغمت جو ہے سکتے بڑھ جاتی لیکن یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے علم تک پہنچا اور آخر میں کی ایمان شبرائیل کا یہ تکڑا یا قیامت سہرہ یعنی ضرور ایمان سے پہلے جو آخری مرتبہ میں اثر تو صاحبان ایمان کا ایمان میں نے آؤں گا یہ خات میں مومنوں کے دیا آ رہا ہوں یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہو ذرک اس مجمع سے مجھے توقع نہیں کہ وہ ایسا سوال کرے لیکن بعض اوقات پہل جاتی ہے کہا جب جبرائیل کے چیزیں لگائیں گے تو اس میں ہمارا کیا پس ہو جبرائیل ہمارا ایمان لے بھی جارہے ہیں ہم تو اپنا ایمان نہیں لے رہیں حدیث کو سمجھانے کا معمان ہے لیکن بہتی مختصر ایک جملہ جو مذاہد بھی ہے علماء کی طرف سے معصوم کیا حدیث کی روشنی وہ یہ کہ جبرائیل کو تو اس لیے بھیجا جا رہا کہ ہم نے یہ چیزیں اٹھا کے یہ ایک طرح سے کھوڑے کے دھیر پہ بھیجتی ہیں پر بردگار نے کہا جبرائیل یہ لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں جاؤ اور اسے لیٹے ہاؤں مسئلت آپ کے نگاہ کے سامنے نہ ہو تو پھر جائے بھی زہر مصال دے رہا ہوں بلا جو ناکش و پھر مصال آپ کے نگاہ کے سامنے قرآن کا اتبارہ کسی ایسی جگہ پڑا ہے کہ جہاں سبب تورین بن رہا آپ پوچھیں گے بھی نہیں کہ اس کا مالک کون آپ دریابتی نہیں کریں گے کہ جس کے آپ سے گل گیا آپ اس کو دور کے جائیں گے اور اس کو احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے اس لیے کہ قرآن کوئی بیز کا صاحب کوئی بیز کا مالک اگر تورین آنگی اس جگہ میں پڑا ہے تو آپ کا پریزہ جبرائیل نے آکے دیکھا دنیا والوں کو برکت میں ہی چاہیے لے کے جاؤ اس برکت کو رحمت میں ہی چاہیے لے کے جاؤ اس رحمت کو بہت اپنی پیسال بندی اس لیے میں نے وہ پیسال نہیں کہ اگر نوزائیدہ بچہ کہیں پہ پڑا ہوا ملا ہم ایک مجمعہ ہوا کے لات رہا تھے کہ مالی نیان اگر اس کا خیال نہیں کر رہے ہم مر واجب ہیں اس کا آفادہ کرنا پس جبرائیل اس لیے یہ چیزے لے کے نہیں جائیں گے کہ ہم ڈوکنا چاہتے ہیں اب وہ ہم سے چھین کے لیے جا رہے جبرائیل اس لیے یہ چیزے لے کے کہاں گے کہ صاحبہ نے ایمان کے اسے اٹھا کے پھرے کے پھیر پہ ڈال دیا چنانچہ جب وہ تہبیت ہو جائے کہ مومن اپنے ایمان سے بھی تک آ جائے مومن اپنے ایمان سے بھی پریشان ہو جائے مومن کو اپنا ایمان بھی نہیں چاہیے وہ تبرائے کہے کہ ایمان بھی میرے لیے مصیبت بن گیا اب وہ بس آئے گا کہ جبرائیل کہیں گے تمہیں نہیں چاہیے جلاؤ مکھے دیکھو میری نگاہ میں یہ پھرکی ہے پہلے جا کے اسے حفاظت سے رکھوں لیکن ایمان اور جیسا کہ اس حدیث میں آیا اجتماعی ان پرادیت ایمان کو ہر دور میں لوگ ہوتے رہیں جبرائیل کا آخری دور جب اجتماعی دور صاحبان ایمان نے فیضرہ کر لیا کہ ان کو ایمان کی ضرورت نہیں ایمان کھلے در کہے گا کوئی نہیں لیکن انداز سے پتا چل جاتا تو انہوں سے پتا چل جاتا ہر آدمی شکایت کرتا نظر آر کہ یہ کیا دین ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے نہ ہمیں آرام کرنے دیتا ہے نہ ہمیں عیش کی زندگی گزارنے دیتا ہے نہ ہمیں دنیا کے مزے لینے دیتا ہے ہر طرف سے ایک ہی شکوا ہو ہر طرف سے ایک ہی شکایت ہو ہر مسئلہ شریف پہ یہ ایک ہی اعتراض ہو تمہیں نہیں چاہیے ہمیں دے ہم مہتار ہم نے جا کے اس کو رکھتے رہے کب ہوگا تاکہ جب جب دنیا سے علم اور علمہ اتھے نہ دے ہماری شریف زندگی گزشتہ دس سال پڑے خطرنا گزرے بڑے عجیب گزرے میں اکثر یہ جمعہ کہہ چکا آج ایسی مجلس بن گئے کہ اس کو دمرانا پڑ رہا اور اس سے پہلے ہی اعترد کہ اس نکتے پر بڑی نہ بچ ہو دے گا جو جاگ رہا جو سو رہا اسے پتہ بھی نہ چلے گا الممائز العددیہ معصول کے حوالے سے ان کے جد پیغمبر اسلام یہ حدیث موجود ہے حدیث موجود ہے انہ لے جس میں ستت و اخوال جس میں انسانی کے چیحالے ہیں الموت والحیات وَسِحَتُو بَدْمَرَضُ وَالْنَوْمُ وَجَبْ سَتُو جس میں انسانی کبھی مردہ ہے کبھی زندہ کبھی صحت مند ہے کبھی مرید کبھی جاگ رہا ہے کبھی سو رہا کبھی لے کر روح عدیس لچو جائے یہی روح انسانی کی بھی حالت ہوتی ہے کبھی روح زندہ ہوتی ہے کبھی مردہ ہوتی ہے کبھی مرید ہوتی ہے کبھی صحت مند ہوتی ہے کبھی سو رہی ہوتی ہے کبھی جاگ نہیں ہوتی اور معصوم نے پتا بھی وزار بھی کر فرمایا وَحَيَاتُهَا الْحِلْمُ وَمَوْتُهَا الْحِلْمُ علم روح کی زندگی اگر کسی کے پاس علم ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کس کی روح زندہ اور اگر وہ جاہل ہے تو یہ گریل ہے اس باتی کے روح مرد ہوگی اس کو وہے مولا کہ قجیب لفظ سے بیاد کیا کل میت پہلے لیا ایسا آدمی معنی میں اس میت کے جو لوگوں کے جرمیان چل رہی چلتا فیضہ لاشا آدمی اور آخری مجلس میں یہ ہمارا موضوع بننے والا فرمایا وَحَيَاتُهَا الْحِلْمِ وَالْمَرَضُهَا الْشَّقِ اور روح اگر یقین کے علم میں ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کسی حق مند روح اور اگر روح شک کے علم میں زندگی گزار رہی تو یہ دلیل ہے کہ مریض روح ہم میں سے بہت سے مومن ہم میں سے بہت سے باعمل مومن ہم میں سے بہت سے پرکٹسنگ مومن لیکن عمل ہو رہا شک کے علم عمل ہو رہا دل کو ایک منانے قلبی حاصل نہیں فرمایا کہ دلیل ہے کیا کہ ہماری روح مریض ہے لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے آقل تو چیز فرمایا اور قافل ہونا روح کا قافل ہونا یہ اس کی نیت ہے اور روح کا خوشیار ہونا اور مسلسل اپنے آپ کو چھت کرتے رہنا یہ اس کی دلیلاری ہماری دوسری مجھے شیطان آر کھا گیا قافلت کی وجہ مومن کو ہر بس خوشیار رہنا اپنے بارے میں سوچنا فائغمبر حقیقت بتا جائے کہ تمہاری روح سو رہی ہے اگر وہ قافل اور اگر وہ خوشیار چھت کر رہی ہے اپنے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ بیناو ایک بار پوزشتہ یارہ سال ہماری قوم کے دیر کیسے اچھی انیس سو نواسی بچے کہتے کہ اگر ذرا ویزی میں بھی پڑھ دیا کریں نواسی وماسی ہماری سمجھ میں نہیں آگا چلیے ایٹی نائنس مراجع کی تاریخ یہ قدیم شخص یہ حضرت ایمام ایک قمینی نظمان اٹھنا ہے کا انتقال ہوا ایئی باہتو اس مہینے کی چوتی تاریخ چنانکہ ابھی آتنے پرسی بھی منائی انیس سو نفل ایک اور عظیم مراجع سرکار آیت اللہ لزم آقا شہف الدین مرشی کا انتقال ہوا انیس سو اکیان ایک اور عظیم مراجع آیت اللہ محسن الحقیم کے ولد اکبر جن کے بارے پر تقریب انتا ہے جو مراجع یہ جن کے پاس آئی اور انہوں نے خود منع کر دیا کہ جب تک آیت اللہ کوئی جیسا عظیم مراجع زندہ میرے ہی اپنی اقلیم کروانا جائز نہیں انیس سو اکیان سرکار آیت اللہ لزم آقا سید عوسو فرحبی انیس سو پاننوے اور یہی محسن سفر کا مہینہ تھا انیس سو پاننوے نائی ٹی آیت اللہ لزم آقا کوئی جن کا تسکرہ کسی اور عوالی سیٹل ہوگیا انیس سو تیراننوے آئیت اللہ لزم آقا قلقہ ایک آگا انیس سو چوراننوے آئیت اللہ لزم آقا عبدالعالی سردوغانی انیس سو پچھاننوے آئیت اللہ لزم آقا عراقی انیس سو چھیاننوے آئیت اللہ لزم آقا سید قابم قبرزی جو نام بھی ہمارے یہاں نہیں پہنچا اور جن کے بارے میں چھولا کہا جاتا کہ یہ اتنے عظیم مرکے تھے کہ آیت اللہ کوئی کے شاگردوں میں پہلے بہج میں تھے مگر ایسے شاگرد تھے کہ باز آفات آیت اللہ کوئی ان سے اس کے بازہ اہمی دیا کرتے انیسو اٹشیاننوے آیت اللہ الرزمہ آغاہ سید قادم قبریزی قادم قبریز انیسو ستاننوے آیت اللہ الرزمہ آغاہ سید محمد روحانی اور انیسو اٹھاننرے پہ یہ منہو سال آیت اللہ الرزمہ آغاہ فنزا علی افارہ بھی دیکھیں ایک مسلسل سلسلہ چل رہا اس مجمع مجھے ایسے چہرے مدر آ رہے تھے جو کہیں گے کہ مولانا کیے والا نفتہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک درست میں سنا اس وقت پیریس انیسو اٹشاننوے تکی کسی نے اس کے باز سنا ہوگا پیریس انیسو اٹشاننوے تکی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا پوری تاریفے تشعیوں کو میں نے چھان مار آج سے تیر چار سال پہلے تھے اس وقت بھی ہمیں کبھی ایسے دس گیارہ سال نہ مل کہ ہر سال اتنے بڑے مرجع اور نائد ایمان کے انتقال کے خبر رہے گیا لاؤ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا انیسو نواسی ماہ جن کی چوتھی تاریے آیت اللہ الرزمہ آبائی امام روح اللہ حضو صویح الخمینی کے انتقال سے لے گا یہ شبے تمہاں انیس جن آیت اللہ الرزمہ علیہ حرمی کی شہادت پر ہر سال یہ ایسے خبر آ رہی کہ ابھی بھی ہمارے کال کھڑے نہیں کہ ابھی بھی ہم سوچنے پہ مجبور نہیں کوئی غمبر فرماتے کہ اگر آفل بیٹھے ہو کہ دلیلیں اس بات کی کہ تمہاری روح اس وقت نید کی عالم میں اور اسی نید نید کی عالم میں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی ساری احوات عام مومنی کیلئے مراجع مراجع کی احوات کے بارے میں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بڑی گھونڈی بات بن جاتی وہ یہ کہ دیکھیں اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ہوائی جہاز میں کئی مراجع جا رہے ہیں اور پرین کریش ہو جائے دس مراجع خدا نہ کر ایک وقت میں انتقال کر رہے ہیں ایسے بات قیام سارے پر تشہیم ہیں کہ ایک موقع پر کئی شہادتے ہیں بات پر چردہ سال کے بعد اس انجاز کا طریقہ ہے کہ کہ ایسا نگل جیسے پرورجکات ہر ہم کو چھجوڑ کے دیکھتا پھر دیکھتا ہے کہ امسور ہے تھوڑی دیکھ کے بعد پھر چھجوڑ آ جاتا پھر دیکھتا ہے کہ امسور ہے 14 سال وقت میں وقت میں میں اکثر یہاں پہ کھنڈا اور کہتا ہمارے سامنے ماہ سبق کے انبیاء ماہ قبل کے انبیاء یہ تاریخ ہے ماہ سفر سردار امیاء کی تاریخیں ہیں جو اس ہمارے سے وہ تمام انبیاء جو پہنگر سے پہلے گزرے ان کی تاریخ میں ہمیں دو عجیب واقعات پلتے ہیں چل منٹ کی معذرت ان مومنین کرام سے جنہوں نے اس حوالے سے میرے نرس سنے کیا کر ہر سال ایک خبر آتی ہے اور مجھے یہ بات یاد لیانا پڑتی ماہ قبل کے انبیاء کی تاریخ ہو ہمیں دو واقعات پلے ایک نبی کے قوم پر عذاب آئے دوسرے نبی کے قوم پر بھی عذاب آئے پہلا عذاب ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان بھٹنا دوسرا عذاب ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹھنا رہا واینا عذاب آیا اور حابر ہو اور دوسرا عذاب آیا اور سروں کو چھوٹا ہوا واپس چلے گئے فرخ کیا رہا تو انہوں خدا حابر خدا کیا بادشاہوں کا نظام نہیں چلتا کہ کسی سے خوش ہوئے تو سب کچھ اس کو دے ناراض ہوئے تو سن بچہ کو رومیں پھلا گی حقید اصول کے طرف ہوتی ہے خدا کے لئے قوم نوم تو بڑا عذاب آئے تندور میں سے بانی مکننا شروع ہو آسمان سے بارش قوم نوم پڑا عذاب آئے سارے آسمان پر سیاہ بادشاہ ہو اب بلکل قوم نوم کا نقشہ سامنے آگے مگر قوم نوم کا عذاب آ چکا سروں پر پہنچا چھوٹا ہوا واپس جا رہا قوم نوم کا عذاب بڑتا چلا گئے بڑتا چلا گئے احرکان ورخ خدا کی طرف سے رہی ہے ورخ خود انسانوں کی طرف سے حضرت نوم نے کہا دیکھو سمجھ جا عذاب آئے قوم نوم مذاب اڑا ہے قادرہ دکھائیے تو عذاب کیسا ہوتا ہے حضرت نوم نے کہا سمجھ جا عذاب آئے گا قوم نوم مذاب اڑا ہے اچھا دکھائیے تو صحیح عذاب کیسا ہوتا ہے ایک بار عذاب آنا شروع جیسا ہی عذاب نظر آیا اچھا ایسا ہوتا ہے عذاب تو اپنے علیہ سے کہیے کہ ایسا عذاب اور بھیجھتے گر بھی بہت ہے باری شو رہی ہے مزا رہا سب لوگ دھر سے باہر نکل کھڑے پہ نانے کے خندور سے پانی کو ملا مزا رہا یہ لوگ فہوالا نمہ پانی ہے تو بہت اچھی تھی آپ نے بنائی جو جان تسبندر اور ایسے فہوالی جاری کرتی ہے اور یہ کہ اس وقت باری شو رہی کتنا مزا رہا سب نے ایک مردبہ لنگوٹ پہنے اور داہر نکالا کہا کہ ایسے عذاب تو ہمیں روزانہ صبح و شام شایدی مزاق اڑاتے رہے اڑاتے رہے اڑاتے رہے عذاب بڑکا چلے اور ایسا سختہ ہی نظر آیا کہ دنیا کی تاریخ میں قوم ایلو جیسا عذاب کبھی نظر نہ آیا کہ ایک شخص اور بچہ آدمی تو آدمی جانور رکھنے آگا اسی لیے ہر جانور کا ایک جوڑا حضرت ایلو کو اپنی کشتی میں رکھنے کا حبہ جو باقی سارے جانور مرنا مگر قوم ایلو جنوس پر جب عذاب آیا بیسے ہی بادر انہیں بھی یہ کہنے کا حق تھا یہ بھئی یہ تو بڑے مزے کا عذاب مزنا بر آیود ہو گیا درمی کی شدت نے کمی ہو گئی علاقہ بھی قوم ایلو جنوس کو یہ ہے جو بڑا سرم بھئی تو بڑا مزا رہا کمپنیٹر ایبلم سے گئے گیا پریش کے اثار ہوتے ہیں مومینی دھرہ سمجھ جاتے مومینی نہیں آگے سار دھرہ مزے لے گئے نہیں بھگرا گئے پریشان ہو گئے کہا کہ نبی نے صحیح کہا ہم بڑا مجھے ہم تو مزاں کھڑا رہے کیا کرے اب بھورا بات ہے آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ نے عالم نے بتایا کہ روتے ہوئے اور تاکتے ہوئے شہر سے باہر نہیں پر بھگار آماری خواب ہم نے جو کیا غلط کیا نبی کی بات نہ مانی غلط کیا عذاب کا مزاں کھڑایا غلط کیا عذاب آیا سروں کو چھوٹا وہ واپس چلا گیا تو دو مثالیں ہیں عذاب کو دیکھ کے مزا لے عذاب کو دیکھ کے آنکھیں بھر جانا اور فوراں اپنی مندی کو مان لے مزا لینے والے کا حشر قومِ نور جیسا ہوتا فلقی مان لینے والا قومِ نورس کی طرح سے ایسی بھیسال بن جاتا کہ انجہ نے فعدہ بھی کی عذاب کا خدا نے کہا میں اپنا پادا باپس لیتا تو ظاہر ایسا لگے کہ خدا کا پادا پورا نہ ہوا لیکن توبہ کرنے والوں پہ عذاب نہیں بیسکتا ایک دو مثال ہے ہمارے سب اور انہیں امبیاء کی جن میں مسکرہ قرآن کیا قرآن میں ہر نمی کا ذکر نہیں آیا کن کا ذکر آیا ہے فقط ایک 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 دماغ سے آیا ہے قرآن تاریخ کی کتاب نہیں لوگوں کو بڑھ ہسٹری نہیں قرآن آئے قرآن قرآن ہے فاق مانگے ہو یاہو لے نام السا اے صاحبانِ بصیرت عبرت پکڑوں عبرت کی کتاب ہوئے تو دونوں واقعات قرآن نے بتا اور ان دونوں کو ملانے والی ایک آیت آگے دونوں واقعات کو ملانے والی ایک آیت آگے یہ آیت آگے جو بتا رہی ہے خدا ان کے یہاں عذاب کا طریقہ کیا کہا ہم عذاب اچانک نہیں لاتے ہم عذاب جقیق نہیں لاتے لیکن ہمارے اصول دین میں ہے خدا آگے یہ آگے جو ہے نا اس عذاب میں یہ چیز خدا عذاب اچانک نہیں لاتا آہستہ آہستہ خدا کو اپنے بنائے ہوئے بندوں ختم کرنے میں مزہ نہیں آتا اصلاح کرنا چاہتا ہے خلقہ سا اللہ آپ سمجھ جاؤ سراز آپ کی شدر بڑھا دی آپ سمجھ جاؤ سانس قدرے جو عربی میں پیل گئے سینے اور سیری کے لیے درجہ اردو میں بھی درجہ استعمال ہوتا سانس قدرے جو درجہ ترجہ ترجہ کے ہم عذاب دے دے لیکن دیتے اس طرح آئے میں ان کو انجازہ بھی نہیں ہوتا فقط جس کی آنکھیں کھلیں جس کی روح میں دا جس نے خبرت کے بھردے حقہ دیئے ہمارے سامنے ایک اس انجاز کا عذابہ رہا کہ پوری مہارہ سو سالہ تاریخ خیمت مراجِ کرام کے اس طرح سے انتظار کے خبر نہیں آئے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ڈبرائیل کا یہ نوہ وزٹ کھوڑا ہو تمہیں نہیں چاہیے مراج تمہیں نہیں چاہیے نائبِ امام تمہیں نہیں چاہیے نظامِ شریعت تمہیں نہیں چاہیے حوضہِ نمیہ تمہیں نہیں چاہیے پھرکے مسائل اللہ کو چاہیے ہیں یہ اللہ کو یہ آفتیاں چاہیے ہیں اور محبوب ہم لے جاتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ جائے تو آخری مالانہ ہے کہ تمہارا ایمان جائے گا جب غرقت اُڑ جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں آٹھ باتیں اور جب آیا چلی جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں چھے باتیں اور جب صاحبانِ برولب کی صحابت جلی جائے گی تو باتیں تھیں لیکن جہاں علماء جلے جائیں گے اور ایمان چھنا جائے گا اس میں کوئی کہے وہ کوئی مخمہ نہیں ہے علماء کہے کوئی آپ تمہارا ایمان جانے کی باری آگے تو ہمیں بال کرنا ہے اس واقعے موسیقی موسیقی